ایپیل جیسے بڑے لیگ میں سنرائزز ہیدراباد نے اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا ہے سنرائزز ہیدراباد اپنے زبردست گیندبازی کے لیے جانی جاتی ہے ہیدراباد میں ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو اپنے دم پر ہیدراباد کو ایپیل کا خطاب جتانے کا دم رکھتے ہیں انہی کھلاڑیوں میں سے آج ہم ایسے دو کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جو سنرائزز ہیدراباد کو ایپیل دوہزار انیس کا خطاب جتانے کا دم رکھتے ہیں راشد خان اگوانیستان کے اسٹار کھلاڑے راشد خان ایپیل میں سنرائزز ہیدراباد کے لیے کھیلتے ہیں یہ کھلاڑے اپنی زبردست گیندبازی کے لیے جانا جاتا ہے راشد خان اتنے زبردست کھلاڑی ہیں کی ان کی ٹیم سنرائزز ہیدراباد ان کو اپنے سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اگر راشد خان کے پچھلے سیزن کی بات کریں تو راشد خان نے سترہ میچ کھیل کر 21 وکیٹ جھٹکے تھے اور 69 رن بھی بنایا تھے آپ کو بتا دے کہ موقع ملنے پر راشد خان تابر توڑ بلے بازی بھی کر لیتے ہیں یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کو اپنے دم پر میچ جتانے کی طاقت رکھتا ہے یوسیب پتھان یوسیب پتھان آئی پیل میں راجستان رویلز کولکتہ نائٹ ایڈلز کے لیے کھیلے ہیں پھلحال یوسیب پتھان سنرائزز ہیدراباد کے لیے کھیلتے ہیں پتھان اتنے ویسپوڑا کھلاڑی ہیں کی یہ اپنے دم پر کسی بھی میچ کا رکھ پلٹ سکتے ہیں ایسا انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے جب وہ راجستان رویلز کے لیے کھیلتے تھے پتھان اپنے آگ اگلتے لمبے لمبے چھکوں کے لیے جانے جاتے ہیں اگر اس کھلاڑی کا بلہ آئی پیل 2019 میں بولتا ہے تو سنرائزز ہیدراباد کو آئی پیل کا کتاب جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر یوسیب پتھان اور راشد کھان اپنے نام کے مطابق آئی پیل 2019 میں پرداشن کرتے ہیں تو سنرائزز ہیدراباد کو آئی پیل 2019 کا کتاب جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ راشد کھان اور یوسیب پتھان آئی پیل 2019 میں اپنے نام کے مطابق پرداشن کر پائیں گے کمنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیں زیادہ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے